بابر آزم ہر نئے میچ کے ساتھ نیا ریکارڈ اپنے نام کرتے ہیں ریسٹن ڈیز کے خلاف دوسرے ونڈے میں کپتان بابر آزم لگاتار نو نصف سنچنیاں بنانے والے دنیا کے پہلے بلے باز بن گئے ہیں ریسٹن ڈیز کے خلاف ستر رنز کی ایننگ کھیل کر انہوں نے یہ ریکارڈ اپنے نام کیا کرکٹ کے تینوں فارمیٹس میں کپتان کا سکور کچھ اس طرح سے رہا اسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میں ایک سو چھینویں اگلے ٹیسٹ میں اٹسٹھ اور پچپن اسٹریلیا کے خلاف پہلے ونڈے میں ستاون دوسرے میں ایک سو چودہ اور تیسرے میں ایک سو پانچ ٹی ٹونٹی میں چھاسٹھ رنز جبکہ ویسٹن ڈیز کے خلاف پہلے ونڈے میں ایک سو تین اور دوسرے میں ستتر رنز کی انہیں کھیل کر انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اس کے علاوہ پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ ہنڈرڈ رنز کی پارٹنرشپ میں امام اور بابر آٹھ پارٹنرشپ کے ساتھ دوسرے نمبر پر آگئے ہیں محمد یوسف اور یونس خان کے درمیان نو ہنڈرڈ رنز کی پارٹنرشپ موجود ہیں اس سے پہلے بابر آزم کپتان کے طور پر تیز ترین سترہ نصف سنچریاں بنانے کا ریکارڈ اور دوسری دفعہ تین اننگس میں لگاتار سنچریاں بنانے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر چکے ہیں